ہاں جی تو نمشکار سبھی دوستوں کو آج پھر سے سوقت آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میڈی ویک میں تو دوستوں میرا نام ہے رویت آج من دوستوں چرچہ کریں گے اٹرا فکس ہنڈر ایم جی کی اپسول کے بارے میں اٹرا فکس کی اپسول کے بارے میں جان کر دیں گے آپ کو اس کے اپیوک کے بارے میں اس کے سائنٹ فیکس کے بارے میں اور اس کے بارے میں کچھ مہتر پر انجان کریں ہم بھی آپ کو بتائیں گے تو بنی رہی ہے دوستوں ویڈیو میں ویڈیو کو جلدی سے لائک کر لو اور چینل کو کر لو سبسکرائب تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو سب سے پہلے دوستوں بات کرتے ہیں اس میں کیا سالٹ وغیرہ کنٹین ہے تو دوستوں اس میں سالٹ کنٹین ہے اٹرا کونو جول ہنڈر ایم جی اور یہ اریسٹو فارماسیٹیکلز پرائیویٹ لیمٹیڈ کمپنی دوارہ بنایا جاتا ہے جو اس کا اتبادک ہے وہ ہے دوستوں اریسٹو فارماسیٹیکلز پرائیویٹ لیمٹیڈ ٹھیک ہے اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس کے پرائز کی تو اس کا پرائز ہے دوستوں چالیس روپے چار کیپسول کی پیکنگ کا ٹھیک ہے اب اٹرافیکس ہنڈر ایم جی کیپسول کا اپیوگ کیوں کیا ہے تو اس کا اپیوگ ہے دوستوں یا ایک انٹی فنگل نمک دواؤں کے سمون سے سمددد ہے یا کوک کے وکاس کو روک کر کام کرتا ہے اور اس کا اپیوگ موں گلے یونی اور ناکھونوں اور پیروں کی اگلیوں سہیت شریر کے انہیں حصوں کے سنکرون کی علاج کے لیے کیا جاتا ہے یا کوک کوشی کا جھلی کو نشٹ کر کے کوک کو مارتا ہے جو فنگس ہوتا ہے دوستوں اس کو مارتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کا جو مکہ اپیوگ جو ہے دوستوں فنگل سنکرون کا اپچار کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کیونکہ دوستوں ایٹرافیکس ہنڈر کیپسول ہے ایک انٹی فنگل دواؤں ہے کوک کے کارن شریر کے ویبین بھاگو کے ان سنکرون کے علاج کے لیے کیا جاتا ہے اس کا اپیوگ یہ ہے دوستوں کوک کو مار کر اور اس کی وردی کو روک کر کام کرتا ہے اس سے سنکرون کے کارن ہونے والے ویبین لکشنوں سے اتراحت ملتی ہے اور اپچار پرتی کے لیے تیج ہو جاتی ہے آپ کو دوستوں کھراغ پوری ہونے تاکہ دواغ لیتے رہنا چاہیے بلے ہی آپ بہتر محسوس کریں پھر بھی آپ کو دواغہ سیون جو ہے جاری رکھنا چاہیے اب بات کرتے ہیں دوستوں اس کے سائٹ فیکٹس کے بارے میں تو دوستوں اس دواغ کے سب سے عام دوش پرواؤں میں مطلی چکرانہ سردرد الٹی دست پیٹ درد گبج اور اپچ سامل ہیں آپ اپنے ڈاکٹر سے ان پرواغوں کو روگنے یا کم کرنے کے طریقوں کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں یدی آپ کو گھنبیٹ بچہ پر چکتے سانسلین میں گٹنائی جھنجنے چہرے ہونٹ جیو یا گلے میں سوجن جیسے الڈجی پرتیگرائی کے لیکشن دکھائی دیں ہماری بوڈی میں تو ہمیں اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کرنا چاہیے یدی آپ گروتی ہیں یا گروتی ہونے کے پلاننگ کر رہے ہیں تو آپ کو دوا لینے سے پہلے جو اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کرنا چاہیے اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتانا چاہیے یا آپ کو ہردے بھی فلتا کمجور پرترکشہ پڑھا لی گردے کی سمسے یا کرتے کی سمسے جیسے پیلی تو اچھا پیلیا بغیرہ یا پہلے ہے آپ کو تو آپ کو دوا لینے سے پہلے اپنے پرانے بھی مالکوں بارے میں اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتانا چاہیے ہو سکتا ہے کہ یا دوا آپ کے لیے نکول نہ ہو یا آپ کو اپچار کا کور سے ایک مینے سے ادھک کا ہے تو آپ کا ڈاکٹر جو آپ کا رکھت کر رہا چاہیے کبھی کھوا سکتے ہیں لیور کی جانش میں تو یہ تھی جانن کریں دوستو اٹرافکس ہنڈرڈ ایم جی کیپسن کے بارے میں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو جانن کر یہ اچھی لوگی ہوگی اور آپ کو جانن کر یہ بڑی ہے لگی تو دوستو ویڈی کو جرور لائک کر لیجی اور چینل کو کر لیجیے سبسکرائب پھر ملتے ہیں کہ انہیں ایسی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت ہم دوستو پر ڈے روز ڈیلی ایک نیو ویڈیوز جرور اپلوڈ کرتے ہیں تو چینل کو جرور سبسکرائب کر لیجیے ایسی جان کری والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دوائیوں کے بارے میں آپ کا بہت بہت دھنیا بڑا دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنا قیمتی سے میں نکال کر